ایک ایک عویدن کا سمادھان بھی میں کراؤں گا یہ وشواس میں آپ کو دلاتا ہوں میرا ایک ردے کا سمبند آپ سب کے ساتھ رہا ہے اور یہ وشواس دلاتا ہوں عشوک نگر کی جنتہ کو اور آپ کے دوارہ کیونکہ آپ سب میں کہیں نہ کہیں آپ کے دل میں میں مانتا ہوں کہ چھوٹا توستان میرا ہے شاید سمپونستان نہ رہا ہو اس لئے تھوڑی کمی رہ گئی تھی اس چناؤں میں اور کبھی کبھی ہم لوگ بھی اتی آتما وشواس میں آ جاتے ہیں کہ جیتی رہے جیتی رہے ایک ووٹ سے کیا فرق بڑھے گا آج ہم لوگ کو آبھاس ہوتا ہے کہ ایک ووٹ سے بھی کتنا فرق ہوتا ہے تو کبھی بھی اتی آتما وشواس میں مد رہنا میری پریوار کے سدسیت پراجات کنٹر میں میں نے صدیب کہا ہے کہ سب سے بڑا بھگوان ہوتا ہے جنتا کیونکہ جنتا عام ویقتی کو نیتا بنا دیتا ہے اور جنتا ہی اس عام ویقتی کو واپس جمین پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے آج جمین پر میں تو ضرور کھڑا ہوں اس کا احساس بھی مجھے ہے پر میری چاہت ہے اس جمین پر بھی میں ٹکا رہوں اور اس کے ساتھ آپ کے دل میں بھی میں ٹکا رہوں یہ میری دل کی چاہت ہے تو اب میں ایک ایک وقتی کے ساتھ ملوں گا آپ لوگ کے سنکٹ کا سوادان کرنے کے لیے آپ کا جن سی وقت آپ کے بیچ میں ہے دھنیواز جائے جائے بھار بانچ سر جی پر تاب سنگھ جی منچ آسین سبھی منتری مندل کے صدر سکن رائے گن باٹی کے سبھی نیتا ساتھیوں آج کا SC, ST اور OBC پرکوشت کے بیبھاگ کے سبھی پتدکاریوں نے یہ آنگونم اور آج کا یہ کارکرم رکھا ہے موسیپور آپ کو بسارے ساری بد بتائی آج کا کارکرم صرف سچیت کرنے کے لیے ہے پورے دیش میں اور لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آرکشن کا پراؤدہان سمجھان میں آرکشن کوئی گری بھی ہٹا ہوئی اوزنا کا پروگرام نہیں ہے آرکشن اس دیش میں اتحاسک طور پر جن لوگوں کو ونچت رکھا گیا سمجھ میں جگہ مانسما نہیں ملا وہ برابری تک لانے کے لیے اس دیش میں آرکشن کی وزتہ قائم پری گئی تھے اور مجھے لگتا ہے کہ جس پکار سے کین کی سرکار نے کہیں نہ کہیں اس پر آکرمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے نیتاؤں کے بیان اس پرکار سے آتے ہیں نیائلوں پر ہم لوگوں کا بس نہیں چلتا لیکن سرکاریں اور سرکاروں کے وکیل اگر اپنی بات کو دنگ سے نہیں رکھیں گے تو وہی ہوگا جو کچھ دن پہلے ہوا تھا مجھے خوشی ہے کہ راجستان میں ہم سب لوگوں نے سمند میں بنا کر پیار پہبت سے اس ورستہ کو قائم رکھا ہوا ہے لیکن ناظروں تس بات کی ہے کہ آنے والے سمیہ میں جس پرکار سے دیان بھٹکانے کے لیے ان مدوں کو طول دی جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں رسوئی گیس کا سلنڈر کا نام ڈیرز رو پر بڑھا دیا ہے اس پر چرچہ کوئی نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ اس پرکار کے مدوں کو بار بار آگے کیا جاتا ہے اور لوگ سبا چناؤں کے بعد لگاتا رہی سے نرنے لیے جا رہے ہیں جہاں دیان لوگوں کا بھٹا جائے پردیش کانگریس کمیٹی کے طرف سے میں راجستان اور دیش کے تمام ناغلیتوں کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سمیدھان میں جو پرابدھان دیئے گئے ہیں ہر آرکشی تورگ کو نا فرک اس کا عدیکار لیکن اس کے مان سنمان کی رکشہ کرنے کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے اور میں اس منج کے مادم سے آپ لوگوں کو پردیش واسنیوں کو انہیں یہ بشوات بلاتا ہوں جو بھی سنگرز کرنا پڑے گا ہم اس کو کریں گے لیکن آپ لوگوں سے بھی آگرے کروں گا سچیت رہیں ابھی جو ابناش پانڈے صاحب بات کر رہے تھے جان پوچھ کے ایسے باتوں کو چرچہ میں لائے جاتا ہے سلکھیوں میں لائے جاتا ہے تاکہ رانیتے گتیویدیاں اُس دشا میں چلی جائیں آج ہمیں ضرورت ہے سکولوں کی ہسپتالوں کی ہمارے پاس جو کین سرکار کا بہت سارا پیسہ اٹھکا ہوا ہے وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ہے اُس پر ہمیں لوگوں کا دھیان لانے کے ضرورت تھی لیکن یہ جو کام کیا گیا ہے ایسیسی نے پورے دیش میں پردیش شکایوں کو یہ آدیشت کیا تھا کہ اس پرکار کا تارکم آئیوجیت ہو تاکہ جو ونچت ورگ ہے ہمارا ایسی ایس ٹو بی سی کے لوگوں کو یہ وشواس رہے کہ کانگریس پارٹی چاہے سکتہ میں ہوں چاہے ببکش میں ہوں لیکن ان لوگوں کے حق اور رموقوں کی جو سمجھان میں ان کو زیطاقت دی ہے اُس کے ساتھ ہم لوگ کھڑے رہیں گے مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ لوگ آج ہم نے شروع بات کری ہیں ہم ماننی راستپتی مہدے کو بھی ایک یاپن دیں گے لیکن پردیش کانگریس کی طرف سے اور پردیش کی سرکار کے طرف سے ہمیشہ ان ہیتوں کی رکشہ کرنے کے لئے ہم لوگ آگے کھڑے رہے ہیں اور بھوش ہم بھی کھڑے رہیں گے آپ سب لوگ یہاں پر آئے آپ کا بہت بہت دھانیواد جائے گے